اسلام علیکم سنا ہے کہ پاکستان میں ٹیم ہوتن پر بہت لمبی قطاریں تھیں بہت لوگ تھے جو کافی کے رسیاں تھے وہاں کافی خریدنے کے لئے گئے تھے بہت حیرت بھی ہوئی اور سوچا کہ اسی موزو پر ویڈیو بھی بنا دیتی ہوں خاص طور سے اس لئے بھی کہ میرا اپنا صاحب زیادہ کافی کا بہت زیادہ شوقین ہے تو مجھے لگا کہ اس موزو پر کچھ تھوڑا بہت ایکسپرٹیز میں بس ہے میں وہ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں تو کافی جو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نس کیفے اور یہ جو آپ کافی لے کے پیتے ہیں یہ بلکل لو کالٹی کی کافی ہے کیونکہ کافی جو ہے بینز جو ہیں یہ گرین جھاڑیوں پر اکتے ہیں جو ان کو لے کر کے روست کیا جاتا ہے اور اس کی جو میاد ہے وہ تقریباً 6 مہینے کی ہوتی ہے میرے صاحب زیادہ مانگاتا ہے ایتھیوپیا سے کولمبیا سے ساؤتھ امریکا کی کافی بھی بہت اچھی ہیں اور ایفرکا بھی بہت اچھا کافی کی پروڈکشن وہاں پہ ہیں تو وہ فیر ٹریڈ منگاتا ہے ایمازون کے ذریعے یا جس بھی طریقے سے اور اس فیر ٹریڈ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو کافی کا فارمر اس کی پیمنٹ ملتی ہے کافی تو ہمیں ملتی ہے اور اس میں اس کا ظاہر ہے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بہت سے ممالک چونکہ اتنی زیادہ کافی کی پروڈکشن کرتے ہیں اس کو بیچتے بھی ہیں اس کے باوجود ان کے ملک میں اتنا ذرہ مبادلہ نہیں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی سستے اداموں خریدی جاتی ہے اور مہنگے اداموں یہاں پہ مغربی دنیا میں بیچی جاتی ہے اور اس کو مغربی دنیا کا ڈرنک بنا کے پیش کیا تھا اور ہمارے لوگ کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ یہ تو ہم مسلمانوں کا ہیریٹیج ہے کافی سستے پہلے ایتھیوپیا کے ایک آدمی نے جس کا نام یہاں کے آپ کی مغربی تہذیب کے ریسرچز نے بتایا ہے کہ خالدی اور کالدی جگہوں پہ اس کا نام لکھا ہے وہ ایتھیوپیا کے ایک بکری چرانے والا جو ہوتا ہے فارمر وہ تھا اور وہ بکریوں کو لے کے جراغہ پہ جا کے بیٹھتا ہے اور وہ بکریوں جنہیں خاص پودے سے کھاتی ہیں جب بینز تو بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی تو وہ اس کو کیوریوسٹی ہوئی اور وہاں سے کافی کی کہانی شروع ہوتی ہے اور آگے جب یہ کہانی چلتی ہے تو ہمارے علماء جو مسلم سکالرز تھے اسلام کے عروج کے دنوں میں یا پھر جو ہمارے صوفیاء تھے وہ رت جگہ کرتے تھے وہ راتیں جاں کے علم سیکھتے تھے اور راتیں جاں کے ذکر کرتے تھے اور اس کے لئے وہ کافی کا استعمال یا قہوہ اس کو عام طور سے عرب ملک میں تو قہوہ کہا جاتا ہے تو وہ ہوتی یہی کافی تھی اور اس کی کیفین کے وجہ سے وہ رات کو جاگ لیتے تھے اور جو ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اور علم حاصل کر لیتے تھے ہم لوگ ایسی بھیڑ چال میں ہیں کہ چونکہ وہ ٹیم ہورٹنز ہے تو وہاں پہ ایک کتارے لگائیں گے چلیے آپ کو لائن لگانا تو آ گیا اور جب اس میں ایک اور پہلو جو آ جاتا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں برائی ہی کیا ہے پر ایک سمیں جوب اپرچنٹیز کریئیٹ ہوئی ہیں دیکھیں آپ کے ملک میں اگر ہیروں کی کان نکل آئے اور کوئی اور وہاں سے ہیرے تراش تراش کے لے جاتا جائے اور آپ سوچیں گے کہ اوہ کوئی بات نہیں ہمارے کانکنوں کو نوکریاں مل گئی تو یہ تو زیادتی کی بات ہے آپ لوگ خود ہیرہ ہیں آپ کا جو محنت کا کمائے ہوا پیسہ ہے وہ ہیرہ ہے اور یہ جو نیو لبرل جو ہے نا جو دماغ ہے انہوں نے کالنائزیشن تو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اپن مارکٹ بنا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آکے اپنی دکانیں کھولیں گے اور جو پیسہ آپ کے جیبوں کی گہری تہہ میں بھی کہیں موجود کسی نہ کسی طریقے سے یہ نکال جائیں گے یہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ نئے دور کی کالنائزیشن ہے آپ اس حقیقت کو سمجھئے اور اس کی جگہ آپ بس اپنے ڈھابوں پر خوش رہیے وہاں بھی کافی کا کلچہ آرام کرنے کی کوشش کیوں نہیں کوئی ایسی ڈھابیا کھولتا جس پہ کافی کا کلچہ آرام ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا پیسہ مکڈاللز کو اور ٹیم ہارٹنز کو دیں اپنے لوکل لوگوں کو دیجئے اپنے لوکل بزنسز کو دیجئے یہ آپ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور اوور آل بھی آپ کے اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے تو بس یہ تھوڑی بہت جو سمجھ مجھے تھی کافی کے بارے میں سوچا کہ تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں اور آپ کو جگہ بھی دیتی ہوں کہ یہ آپ کا ہیریٹیج ہے اس کو اپنائیے ٹیم ہارٹن کے ذریعے نہیں مکڈاللز کے ذریعے نہیں کسی کریم ڈھابے والا کوئی رہیم ڈھابے والا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ڈھابا ہی کھولا جائے اگر بناتا ہے کافی شاپ ٹیم ہارٹن کے مقابلے کی بنائے اچھے اچھے سے کیفز ہوں جو لوکل لوگوں نے بنائے میں ہوں لیکن اصل مسئلہ تو ہمارے کامپلیکس کا ہے کہ ہم گورے کے نام اور اس کی دکان سے تو جا کے خریدیں گے اور اس میں ہمارا شملہ بلند ہوتا ہے لیکن ہم اپنے لوکل بزنس کو اس سے آدھی قیمت پر بھی جو سپورٹ کرنے پر راضی نہیں ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا امید ہے کہ کافی کے بارے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری باتیں کروی لگی ہوں اسپریسو کی طرح تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیجئے امریکانوں بن جائے گی اور اگر ابھی بھی کروی لگی ہوں تو اس میں تھوڑا سا دودھ اور شکر ملا لیجئے تو لاتے بن جائے گی اپنی کافی کو انجوائی کھیجئے لیکن اپنے ہیریٹیج کو سب سے پہلے سمجھئے اور اپنے بچوں کو گورے کی جائے میں مت جانے دیجئے اپنے ڈھابے کافی کے بنائیے اور امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اگر تو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک گھٹھا دوا دیجئے اور اگر آپ کا وقت ضائع ہو ہے تو اس کے لئے بہت معذرت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کسی اور موضوع پر ویڈیو لے کے پھر آؤں گی انشاءاللہ آپ ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پایند آباد